بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیچنل امی حبیبہ یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی چوکلٹ کیکی بہت ہی انٹرسٹنگ سی مزدار سی ریسپی کچھ خاص ٹرپس این ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو اند تک دیکھنا پڑے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور بل کے ایکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا بہت مزے مزے کی آسان ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو آئیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چوکلٹ سپونج بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیے ہیں چار ادھر انڈے ہمیشہ جب آپ ایک سے زیادہ انڈے کسی چیز میں استعمال کرتے ہیں کسی بھی ریسپی میں استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اس کو الگ کسی باول میں ایک ایک کر کے توڑ کے ایڈ کرنا ہے اگر آپ سارے انڈے ایک ہی باول میں ڈائریکٹلی ایڈ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی انڈا خراب نکل ہے گرمیوں میں ایسا موسلی ہوتا ہے اگرٹے سارے انڈے ڈالنے سے آپ کا سارا مٹیریل ویسٹ ہو سکتا ہے اب اس کو اچھی طرح سے آپ نے فلفی بیٹ کرنا ہے جب تک یہ سائز میں ڈبل نہ ہو جائے اب میں اس میں ایڈ کروں گی سو گرم پسی ہوئی شگر سادہ شگر ہے اس کو میں نے مکسر میں ڈال کے اچھی طرح سے پاورڈر بنا لیا تھا ایسا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر اچھی طرح سے چینی کو ڈیزولف کرنا ہے اگر آپ کے پاس بھریک چینی ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موٹی چینی ہے تو آپ نے اس کو پیس لینا ہے اب جب چینی ہماری اچھے سے بیٹ ہو جائے اور انڈے ہمارے اچھے سے بیٹ ہو جائیں سائز میں ڈبل ہو جائیں بہت زیادہ فلافی ہو جائیں تو پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون مینیلا ایسنس اور اس کو ایک منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے یہ انڈے کی سمیل دودھ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے بیٹر کو ریموو کر لیں گے اس کا کام فتم ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں نے لیا ہے اسی گرام میدہ کپس میں مئیہ کریں تو ایک کپ میں سے فائیو ٹیبل سپون کو آپ نے ریموو کر لینا ہے ساتھ میں میں لیا ہے ٹونٹی گرام کوکو پاورڈر جو کی کپس میں بنے ہی ون فورتھ کپ ون ٹی سپون لیا ہے بیکن پاورڈر ان سب کو اچھی طرح سے میں نے چھاند لیا تھا اب تھوڑا تھوڑا کر کے میں اپنے انڈے والے مکسٹر کے اندر مکس کروں گی بلکل آپ نے ہرکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے اور انڈ تک آپ نے ہاتھ کو ہی لانا ہے تاکہ اگر کوئی میدہ نیچے بیڑھ گیا ہے تو وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے ایسا آپ نے تیزی تیزی سے نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے اس میں بیٹر یوز کرنا ہے تیز تیز بیٹ کرنے سے اور بیٹر یوز کرنے سے اس کی جو فوم ہے وہ ہتم ہو جائے گی اور آپ کا کیک جو اچھے سے ہے وہ بنے گا نہیں سپونجر وہ اچھے سے بیک نہیں ہوگا حراب ہو جائے گا تو آپ نے اس کو بہت ہی ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنے کے بعد سب ڈرائی انگریڈنس میرے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک ادد مول میرے پاس یہ ٹین انچز کا مول ہے یہ بہت بڑے سائز کا ہے اگر آپ چاہیں تو ایک انچز کا یوز کریں تو اس کی لیئر زیادہ بنیں گی تھوڑا سا شورٹننگ لے کے میں نے اس کو اچھی طرح سے گریز کر لیا ہے اب اس میں بٹر پیپر لائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی سٹک نہیں ہوگا شورٹننگ آپ کو ایزی لی مارکٹ سے مل جائے گا مارجرین بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو بٹر پیپر لائن کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس شورٹننگ نہیں ہے تو آپ اس کو گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ ہوم میٹ شورٹننگ ہے میں نے اس کو گھر پہ بنا کے تیار کیا ہے اور جب بھی مجھے کیک بنانا ہوتے تھوڑا سا شورٹننگ یوز کر سکتی ہوں میں نے اس کی ریسیپی شیئر نہیں کیا اگر آپ چاہتے ہیں اس کی ریسیپی تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا اب میں مول کے اندر کیک کا بیٹر ڈال دوں گی اور اس کو بیک کروں گی پتیلے کے اندر پتیلے کے اندر آپ نے پہلے کوئی سا بھی سٹینڈ رکھ لینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ کوئی سکٹوری رکھ سکتے ہیں پھر پتیلے کے ایجز کے اوپر جہاں سے ڈکن بند کرنا ہے میں آپ نے وہاں پر اچھی طرح سے آپ نے آٹے کی سلہری لگا لینے ہیں تاکہ اس میں تھوڑی سی بھی ہوا اندر ایڈر نہ ہو اس کی ویڈیو شوٹ نہیں ہوئی لیکن میں نے آپ کو اورلی بتا دیا ہے میں نے دیٹیلز میں اپنے ونیلا کیک میں بتایا ہے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ میری ووولی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کو وہاں سے سمجھ آ جائے گی آدھے گھنٹے سے پہلے آپ نے اپنے کیک کو نہیں کھولنا بار بار کھول کے چیک نہیں کرنا آدھے گھنٹے سے 45 منٹ کا ٹائم آپ نے بیکنگ کے لئے ضرور دینا ہے پتیلے کے اندر بیکنگ تھوڑی لیٹ ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو اون اس کیک کو بنانے میں میجھے ایک گھنٹہ لگا تھا میں نے ایک گھنٹے کے بجے جب اس کو ریموو کیا تو مزیدار سا میرا سپونج ریڈی تھا آپ نے اس میں کوئی بھی چھوری یا وڈن سکیور کے ساتھ چیک کر لینا ہے اگر وہ آپ کا ساپ نکلے تو مینز آپ کا کیک ریڈی ہے اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے اور پھر اس کی لیئرز کٹ کر لیں گے اس کی جسٹ ٹو لیئرز ہی کٹ ہوں گی کیونکہ مولڈ کا سائز میرا بڑا تھا ٹین انچز کا مولڈ تھا اگر یہ ایٹ انچز کا مولڈ ہوتا تو اس کی ٹو سے ٹری لیئرز بننی تھی اور بڑے سائز میں بننی تھی میں آپ کو چیک کرواتے ہوں کہ کتنا اچھا یہ بیک ہوا ہے کہیں سے بھی کچھا نہیں ہے اب کیک کٹر کے ساتھ آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اگر آپ کے پاس کیک کٹنر نہیں ہے تو کوئی بھی زگ زگ والی نائف کے ساتھ شارپ نائف کے ساتھ آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اپنے ونیلہ کیک کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایزی ویر میں پروپر سلائسنگ کرنے کیا طریقہ بتایا ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں زبردستہ سوفٹ ہر سپونج میرا ریڈی ہے اچھے سپونج کی یہی نشانی ہوتا ہے کہ جب اس کو فولد کیا جاتا ہے تو اس میں ٹریکس نہیں آتے ٹوٹتا نہیں ہے بکڑتا نہیں ہے تو بہت ہی زبردستہ میرا سپونج ریڈی ہوگا ابھی بھی یہ گرم ہے اس کو میں ریسٹ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکھتوں گی اب ہم تیار کر لیتے ہیں کیک کی فروسٹنگ اس کے لیے لیے ہے میں نے وی پی کی ویپ کریم فریز ہے اس کو میں نے فریزر میں رکھا تھا اس میں تھوڑی سے برک کے کرسٹل تھے اس کو اچھے طرح سے میں بیٹ کر لوں گی جب تک یہ سائز میں ڈبل نہ ہو جائے اور اچھے طرح سے فومک نہ ہو جائے اچھے طرح سے کریم کو بیٹ کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی چوکلٹ سوچ جو کہ میں نے بنا کر رکھی تھی پہلے سے ہی اس میں میں نے لیا ہے ملٹیڈ چوکلٹ ہاف کپ کے قریب اور ہاف کپ ہی اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے ملٹ اور اس کو ملٹ کر لیا تھا مائکرووے میں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ اس کو ڈبل بوائلر میں بھی ملٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو پکا بھی سکتے ہیں ہلکا سا دودھ ہونے کی وجہ سے چوکلٹ آپ کی جلے گی بلکل بھی نہیں کریم میری اچھے سے فلفی بیٹ ہو گئی ہے سائز میں ڈبل ہو گئی ہے ایک دفعہ پھر سے سپیچلا سے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے کیک کو سوک کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے اس کے اندر میں ڈال لیں گا اپنا ون ٹیبل سپون چوکلٹ یہ وہی چوکلٹ ہے جو کہ میں نے کریم کے اندر آٹ کیا ہے اس سے میرا ملٹ بھی چوکلٹی ہو جائے گا سوک کرنے کے لئے بہت مزیدار سا بن جائے گا اب یہاں پہ میں نے ٹین انچز کے کیک پلٹ لیا ہے اس کی بیس میں تھوڑی سی میں کریم لگا دوں گی اپنے سپونج کو سٹک کرنے کے لئے اور سیٹ کر لوں گی اپنا سپونج اس کے اوپر اوپر والی لیئر میں نے نیچے رکھی ہے تاکہ اچھی شیپ آ جائے چوکلٹی ملٹ کے ساتھ اس کو میں اچھی طرح سے سوک کروں گی ایسا کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اچھی طرح سے سوک نہیں کریں گے تو یہ سوفٹ نہیں ہوگا کیک کو بنانے کے بعد کم از کم آپ نے اس کو چین سے چار کنٹے کا ریس دینا ہے اگر آپ اوورنائٹ کریں گے تو بہت زیادہ بیسٹ ہے اس سے کیا ہوگا کہ ٹیس کے فلیور میں بہتر ہی آئیے بہت مزیدار سا کیک اور بہت سوفٹ جوسی سا کیک بن کے تیار ہوگا ایک لیر ہم نے لگا لی اس کے اوپر تھوڑ سی ڈال لی چوکلٹ چپ اس کے اوپر اگین اپنا سیکنڈ سپونج اب ڈال رہی ہوں اس کے اوپر اپنا چوکلٹی ملک اب اس کے اوپر اگین میں اپنی ویپ کریم اچھے سے سپریٹ کروں گی اچھی طرح سے اس کو کیک کے ساری طرف پھلا لوں گی اور سپیچلا کے ساتھ سموثر کے ساتھ اس کو سیٹ کر لوں گی ایجز کی کرمز کو کرم کوٹ کر لوں گی یہ کرنا بہت ضروری ہے ایسا کرنے سے آپ کے کیک میں بہت اچھا فلیور آتا ہے اور سائٹ سے جو کرم کوٹنگ ہو جاتی ہے اس سے آپ کی کیک کی لک بہت اچھی آتی ہے اگین اس کے اوپر میں اپنی فروسٹنگ کو سائٹس کے اوپر اپنی پیلٹ نائف کے ساتھ اس طرح سے لگاؤں گی اور اس کو سموث کر دی جاؤں گی اگر آپ کے پاس یہ والا سکیپر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی بھی کارٹ کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں اور اس کے بعد اس کو اگین اس کے اوپر اچھی طرح سے پھیریں اس کے ساتھ آپ کا کیک بہت زیادہ سموث اور شائنی ہو جائے گا آپ یہ میرے پاس زگ زگ سکیپر ہے اس کے ساتھ میں سائٹس کے ایجز کو کور کر لوں گی اس کو بھی میں اچھے سے واش کرنے کے بعد اگین اس کو یہی پروسس کروں گی آپ چاہیں تو کسی طرح سے بھی دیکوریشن کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے ریکوریشن کرنے میں بگنس کے لئے میں نے بہت ہی بیسک کیک سرچ کر کے بہت زیادہ محنت کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی مزیدار سی ویڈیوز آپ کے ساتھ بیر ہوتی رہے سائٹ پر میں نے لگا لیا آپ نے اگین چوکلٹ ساوس اس کے اوپر بھی تھوڑے تھوڑے سے ڈورٹس لگا رہی میں نے چوکلٹ ساوس کی آپ جس طرح چاہیں اس کو ڈیکوریڈ کر سکتے ہیں سینٹر میں میں لگا رہی ہوں اپنی چوکلٹ جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں مزیدار سا چوکلٹی کیک میرا ریڈی ہے اوورنائٹ ریس کے بعد اس کو کٹ کیجئے گا انجوائی کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا چانل کو لائک سبسکرائب ضرور ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارے رکھے گا حیال دعاو میں رکھے گی کہ انجوائیتے ہیں مزیدار سے آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ